باقی ٹھیک ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے تو وہ دے وارث بھی راضی علیہ وسلم بھی نکاح کرنا چاہتا یا رسول اللہ دوسری اپنی چیزیں کوئی خیال بھی کر رہا کرو میرے سے سوکر لے ہونا چاہتا انہیں شرم تے حضرت صلی اللہ حق کا اصل تھی نا کوئی غرط کام نہیں سکر رہا آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا ہوتا پہلا جوزی پڑھنا چاہیتا کہ میں حلال انہوں حرام نہیں کر سکتا حرام انہوں حلال نہیں کر سکتا جو جائز ہے دین تو میں انہوں کسی نہ ہوتے روک سکتا مگر دشمن خدا دی بیٹی پاہنے کلمہ پڑھ لیا پھر رسول دی بیٹی لائے کرچنے با مشکل ہے اے مسئل دیتا اور کہ حضور سرپرست بھی سی دین بلوں ہو دستیا کہ حلال ہے مگر میرا بچہ میں انہوں پڑھ لیا ہے سوچ لوے یہ دومیں کٹھنیاں نباہ ہو گئے جیسے انہوں نے فاطمہ نے دکھ دیتا ہوں نے پھر میں انہوں بھی دکھ دینا حضرت علیل یہ انہوں نے اشارہ ہی کافی سے انہوں نے کہا توبہ 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 تو فاطمہ نے جنگیز میں نہیں نہ رہا کسے کوئی بیوی نہیں فرقی انہوں نے جو مرکی بنا لو اینی بات ہوئی ہے آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر یہ نظر نے بات دوان بچہیں لانا مجھ بات بات کیتا نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی عنہ دی جنگیز کوئی کیتی اور فاطمہ دی جنگیز میں دینا نہ علی نے کی بات چی کیا انہوں نے دینا حضور نے کوئی خدیجہ نا ملائی ہے نہ علی نے وہ جانی کیا وہی گلانہ ہوں کھاناں کھاناں کوئی وقت دیندے جی منو نہیں دیندے اچھا ہی اچھا پانچ بیبیاں سے حضرت ہے حسین رضیان محکم سبیق صاحب اپنے دعا بھی لیتے ہیں ایک سو تو بہت دو آنے شاکیاں تھی سو تو زیادہ شاکیاں تھی نا اے چور چکرے بھی نہیں بولیا زیادہ زیادہ بیڑا دلیل جڑا کوتل کروبت کو دیکھیں آنا اور نوے شاکیاں لکھیں ہیں حضرت حسین رضیان مگر لب بھی نہیں کہنوں بے آخر حسین رضی بیویاں کو قبیلہ ہے دسوں کو اہمیں اپے گپ ماردنیاں دینا چونڈیاں زیادہ زیادہ عمر پردنیاں بھی کونوں نے تلاش دیتیاں نا اونا دے بھی نہیں لب بھی نا دے لب بھی نا بیویاں دینا اے نا دا ذکرم بیٹا دینا دا محادی جیسی بھی ثابت کرو بھی حسین حکومت کابل سے یہ دیاش آدمی عورتوں چھوٹھے پروبگنڈے کر کر کے پوری سلطن پہلائے وہ چندے ہوں دے حضرت موابیہ کرو اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونے ہی چاہیے او کو حکومت کرنے جو کہاں بلکہ او فیض عالم رہی حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسین نے زہر نہیں جتا گیا اوہ کسرت جمع نہ انہوں نے فارج ہو گیا اس تو مرک ہے جمع کر دے کر دے وہ فارج نہ مرے یہ نا بے ایمانہ دا کی دکھر کر رہاں میں کس طرح ہوں سبانہ بند کر رہاں جو کہ رسول اللہ دی آلت حملے کر رہاں بڑی اب حکیم فیض عالم کیا کر رہاں حکیم فیض عالم صدیقی نے رہی نا حقیقت مذہبشی صدیق نہیں نہیں حکیم اے فیض عالم صدیقی دی کتاب ہے حقیقت مذہبشی کوئی کچھ نہیں بنے آپ اوہ میرے پائی ایڈا جاہل سینہ ہے تو انہوں نے بچھلو اختلاف کوئی کہا جاہل حقیقت مذہبشی بچھلو اختلاف کوئی انہوں حدیث آنے سے نہ ہوئے حقیقت مذہبشی بچھلو بنا بیٹھے ہیں نا بخاری دی ہیں نا غیرتان دی ہیں مسلم دا دکھا کہ مسلم نے یہ راپس سینہ تے براہ احسان کتاب اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہے پھر بادشاہ تے ہیں انہوں نے انہوں نے بڑی مربانی کی تھی ہے یہ حدیث انہوں نے لکھ کے دے گیا تو میں کئی جڑے چکے لے ہوں دے ان واقعہ پہ پائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا یہ ہے گی گل یا نہیں ہے گی اس نامرادنو جنڈا ہوا پسے تیری ماں مسلم پائی کٹ ہاں کتھے ہیں تیرنو انہوں نے مسلم دے اندر نہیں ہے یہ تیرمزیر اندر عبودعو شریف دنیا کہ ہے گی ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں یعنی جاہل آدمی وہ دنیاں کتاب ہاں پڑی 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 نہ کوئی پڑے آ نہ دکھیا پہلا بڑے علوی پھر دیوبندی ہو گیا پھر آیل حدیث ہو گیا پھر ناس بھی بن گیا جن نے تین سو تو زیادہ بیوی کی تھی بلکہ ہزار تک بھی اوہ دا ذکھر نہیں کرو کیوں کہ انہوں نے پارٹیز آدمی مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ نے کمواری تین سو آرادا پڑھا پڑھا اوہ دکھر نہیں کرو وہ حدیثی کتاب ہاں سے آیا وہ چونکہ معاویہ دین آرادا فترین ساراں انہوں نے پڑھا 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 حسن غریب دین اوہ سوا سے جائنی اوہ دوائی دین جندے اے مغیرہ دا سنیاں کلی اے ہون توڑے سامنے اس طرح غبہ کرتی پہ تین سو تو کمواری دا پڑھا 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 وہ باکی علمان دین ہزار دکھری پڑھا بہت بہت مہم 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 بیلکلے گلت اس سامنے لو یہ قتل کر کے نہ حضرت حسین یا دوسرے حکومت اے ہونو بھی حکومت جڑی ہو کوئی برا کام کرے تو بہر ہنڈی انہوں بھی فکر ہوندہ اپنے دفاظ علماء ذریعے میڈیا ذریعے پرچار کروں دیا ہونی کہ جیئے نہ لوگاں انہوں نے دکانہ لوٹیں آگا کسے نہیں لوٹیں آپ پہر اٹھوائیں ہیں بہانہ بنایا کہ پڑھکری جاندی ہے ادھرہ مہنگائی ہے تکتہ اٹھیا جانا بیچ بارے بندے جنہ نے آپ سب کچھ کیتا ہون بنا لیا دفاظ ایک سو چاڑی نافذ کرو دینی کادلی لوگ اٹھ لے کی بیل کر چھوٹ بول اے حکومتہ نہیں چالا سمدھو ہے جادو گڑی نہ ہوئی کدہ حکومتہ کر اے انہوں نے پروپگنڈے سارے نوے سال حکومت چھوٹی سینڈ تو سپین تک سارے ممبروں سے حکومت دے قبضے پھیلاؤں دے رہے کہ ما بیا دیا شان ہے حسن آہ کردہ ہے یہ جو سمجھو علیہر حسن جے حسین چھوٹے جائے ہوں دے نا اس گردوں کو بارے دب جانے تھی جو ہر ممبر تے لانت ہوں دی سی جمعہ اور ایچ کہ علیہر اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت اور بچے سمجھنے لاکھ پیسے دے کوئی بڑا ڈاکو ہوا کوئی بدماش رہا ورنہ ایک خطیب چھوٹے لانا ان کی پہلی کیسے مٹا تس فقی عثمانی صاحب اپنی کتاب نے کہا علی مانتے ہیں فقی عثمانی بچارہ کی من ہے بیڑا بینڈا سارے رہا یہ میں ہی 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 نہیں ہی تو چھپاؤں جندہ حدیثاں کر کریں نا کیوں ہیں کہ میں لوگوں نے احتجاج کیتے تو انہوں نے سیر کر دیتے انہوں نے اپنی کتاب ہی لکھا کہ حضر امیر معاویہ پر قیامت تک انواع کی بارک جاری رہے گی بلکل نہیں چھوٹ بارک تک کہ عثمانی نے عجرہ رسالہ لکھا حضرت معاویہ اور حقائق بہلکل چھوٹ بہلکل چھوٹ بارک راڑ کھلا اپنا سامانی جانتے ہیں اس سے کہتے ہیں اس سے اس سے ڈیوی 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 نیز احسان سمی ایک ہے اس میں آکھا ہی اس کے لام اس کی نا کوئی کوئی انہیں جنا نہیں کی ، کوئی ہوتا بچا نہیں کی انہوں نے ذوت موابیہ اس سوہروں میں زیاد بڑا ڈکٹیٹ رہا بہلکل چھوٹ بہلکل چھوٹ بہلکل چھوٹ بہلکل چھوٹ بھائیں لگیاں بے میرے باپ نے دی مانا زنا کیتا سی یو دے جنو تھا وہ حرام دادا ماں دی زنا دی گوائیاں سن لیا اس وے کیا ہوئی بھی یار میرے چھتر کیوں مار دے ہوں گے دو سن لیا آیاں وہ سنوں گے وہ پیونوں کنجر بنا رہیا بے میرے پیونے زنا کی تے صحابہ کرام کرنا تے آتھرہ کر رہا ہے صحیح مسلم مقاری کہ حضور نے آکھا جڑا باپ بدلے ہو دیتے بے شدید خوشبو بھی حرام کی دراما رچا یہ تو حضرت ابو بکرا جلے دے پائی تھی نا زیادے ماں سکے انہاں پھر قسم کھاتی تھی کہ میں زندگی پر ازنا کلام نہیں کرنے انہیں میری ماں نو چھوٹھی تو مثلا باہی حرام دادے نے حکومتے لالت انہیں ابو سویاندہ کری مونی ہی بکر چنگا پر آئے دا باپ عبید انہوں چھڑکے در پوست بانگی مولانا صاحب میں پڑھیا تھی اے دھون تو انہوں سنا مانگے کہ حسن بسری کہ چار جرمینے ایسے کیتے ہیں ایک کی نا جو کرنے جا جا جی بربادی لی کافزی کٹھے چار کہ امت دا چنے آمیر المومن معاجر انصار دا اقلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا بغاوت دا آغاز کیتا ہے نے حضرت چلی دوسرے پاسے زیادنوں حرام دا بیٹا بنا کے حالانکہ ابو سویاندہ میں زندگی آنڈہ میں زندگی آنڈہ میں زندگی آنڈہ میں زندگی آنڈہ تعدوی نہیں سی بیٹا بنڈہ حضور نے ایران کیتا ہے جو کفر درواز گئے جے دے بستر تے کچھ جمعیاں وہ دا پتر گیاں دے او بہت دا یہ خوندہ اس طور پر مائے اسلام نے صاف لے گا کہ جڑا حکم کھلا دن دے آرے توڑیا گیا نا بغیر کسے تعویل تو زیادنوں حرامینوں اپنا پرابنوں آنڈہ کے زندگی جمعیات میرا پرابن زندگی نا پرابن ارنال فرمایا جڑا حضر بن عدی نو قتل کیتا ساتھیانوں وہ تھے جا آپ نے حسن بسلی بنا ویلاللہو من حجروع صاحبی وہ تھے جو پختو کا پتہ لگو گا یہ صحابی رسول اللہ کوئی گناہ تھا بے گناہ نو تو وہ شاعت تھے سامنے کفن کبران کھوتی ہیں بچنا تیری تیران کرو نوے سال محبت کی چیئے تو میں کبران بے کے ڈر جا جو کرنا ہی کرلا اور نال کیا کہ میں پڑھ سرات پر تیروں ایدنہ ہی ملوں گا اے ہو خونہ رود کپڑے اے ہو چینا جی حرام تدگی جیڑا صاحبی علی ویلیا انہوں باغی کیا گئے پھر نہیں انہوں کو داروں با حضرت سلیمان بن سردنہوں سبائی لیڈر لکھنے کی وائدہ وائدہ صاحبی جلیل جنہیں حضرت حسین انہوں خاتل لکھا سارے شروع کردے کوئی شیعہ تھی حسین کو بچا تھی وہ جاندہ نہیں کون ہے حضرت سلیمان بن نوے سال صحابی ان جلیل ان نبی انہوں نے کٹ کیا اور خات چلے گیا کہ ایک تاغوت مریا دو جنہوں ساٹھ سے مسلط کر گیا اوٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی ترے نانے سے سامنے پھار لانگا کہ اسی مر لی تیار سی تو نہیں اٹھا تو مرن دے سانو اسی یہ دی حکم دے نہیں ملن پھر حسین پہ بس ہو گئے انہیں کہا اگر نانہ آیا اسی قیام دے دن پھار لانگا قتل ہوں میں تو پاہ میں اسی مارے دے یہ جب بیٹھا رہے ہونا اسی گلنی سونی تری سپورٹ کیوں نے کٹی مالا ہو تھا سپورٹ کیوں نے کٹی مالا ہو تھا سپورٹ کیوں نے کٹی مالا ہو تھا سپورٹ کیوں نے کٹی ہوتا ذکری کوئی حرامت آدھا کرتا بھی وہ پھرے سے اپنی گلتا باچ بدلہ لانگاں اٹھا توابون دی تحریک کیوں نہیں سنو دے سارا نے جانا دیتی ہیں جنہ نے خات لے کلے کلے جا کے شہید ابراہیم بن نشتر ابراہیم اس طرح لشکر باج گیا مختار جی طرح ہوں اے حضرت سلیمان بن سردہ ساتھی میدان چلے کے وہ چار ہزار بندے دی شاد پڑیے تھے آدمی سمجھا کربلا دی جارے گے سامنے گالی کھڑ اے بوٹیاں اورٹیاں سی تو نہ رہے مار دے جانے سی پیسیں اپنے جانا قربان کرانگے اسی جڑا حسین نوازہ کیتا ہو تو پھرے ہیں عبید اللہ بن زیاد توکھین آگیا شہر سے قبضہ کر لیا انہاں غریبانوں جرگمال بنا لیا جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو پیش نہیں گئی ورنہ کوفہ جڑا اٹنا اٹ و جات ہندہ ہے کوئی کوفی نہیں پھریا نہ کوئی وادیاں پھریا پیش نہیں کوئی مرد ہیں ہی زید پھر انہیں جلاس بلایا بیسی صادقے پہ ہمیں کسی طرح مجبور ہو گئے مگرے داگتے لگ گیا جہاں جانا دیو یا بدلالا چار ہزار بندہ لے کے پہلا رات کر بلا گیا انہاں دنیاں کدیر ہوندیاں دنیاں نہیں سنے جناں ساری رات ہوتے آپ بھی کبر کے روئے کسی بلا کے انہاں ظالمہ دے پروں بے بس ہو گئے پھر شامنو چل پہ بہت وڈہ واقعہ آئین وردہ دا انہوں پڑھنا چاہیے کہ میں سلیمان میں سورش شہید ہوئے اباج مسیحید بننس جو خاتل لکھنا رہے تھی مارے گا مختار بیچارہ جیل جو ناں لکھ دا رہا تسی نیک جے تو انہوں اگ لگی ہے پھر شامن رسول اس طرح ظلمہ مارے گیا مگر تسی انہاں نبڑ نہیں سکتے یہ حرامی لوگیا یہ ناں نیاں چالانو میں سمجھنا میری رہائی تا انتظار کرو میں چھوٹ گیا نا نبڑ لوگ مگر انہوں سارے نے تیرے بھی یار کوش اراد دے ایسے ہی ہے تمہیں پتا نہیں حکومت چاہونا اسی صبر نہیں کر سکتے زندگی رہا پتا کوئی نہیں یا اپنے سمجھوں داغ لاؤنا یہاں جانا تھے اس گل ہی پچھے لوگ مقادلے ورنہ پتا لگے بخاطر رکھنا ہے تو عڑیتے ہو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا میں دانچ کونڈ نکلیا یہ بات مختار اٹھیا مختار سکتے ہیں حضرت سلیمان بن سردنے لے صحابیان جلیلن نبیلن فاضلہ امان بنے کسی بخاری شریف لے لاؤ سارے حدیثیں ہو دی حضرت سلیمان میں نے سردنے لی اے جام میں آدھر جڑا جام میں آدھر سلسی آئے مضمون بچے شاب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پتر و معاوی ہے تو پہرانی گھردے پرابر نہیں وہ سبائی لیڈر بن گیا صرف ویستوں میں نے حسین نبلایا کئی جو پندی بہت ہی پریش ہاں ہے صحابی اینہ ہی تو حنو سپائی ساپ انہوں پتا نہ محمد بن ابھی بہتر کون ساں جنہیں بہتر ہوا دی ساں سے سسندہ حضرت ابو بہتر دے پیٹے مطابا دینے کی وہ ساڈسی شان جنہ نے آ کے علی دے ٹولے نہ رہے ساں اے پیشلہ خطبہ لیڈر سے حضرت اسمان رضیم دا سون چکے تو اندوبارہ ریپیٹ کرنا دے کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی سادسی نہیں اوہ زمانے دے قرآن دے سب تو بڑے عالم دلے تھی اوہ شہران جو حضرت عثمان دے خلاف اٹھے اور انہیں کوئی ہور مطالبہ نہیں کی تجری مرضی تاری پر کے کوئی سادسی ہوں دے کوئی بری گلان دے یہ ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے جو لائے نہ اپنے رشتہ دار معذول کر اور جو ائمہ صحبہ جنہ نے ملک فتح کی تیزی انہوں نے بہار کریں اہلی کو دکھائے سبائیت کوئی شیئیت کی ہو دیئے پہ احساس میں ابھی وقاس ہوں لائے امار بن یاسران اللہ جنہ نے ہوئی لائے کیوں ہیں لائے کوئی شراب پیندہ دے کوئی کچھ کر رہا کوئی کام غلط نہیں قرآن انہوں نے امان بنے کثیر بھی لکھ دا حفظ کہ انہوں نے نائے قرآن بے قاری مسجنہ تو نکڑا ہے یہ ساڑی زندگی سے دین دی مٹی پنی دو اور ہنی یہ نجم تایا نے میں حدیثات پڑھی ہوں کہ صحبی ہے رسول جنہ حضرت عثمان دے زمان مریعہ بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پریا بیگی نے پوچھا انہوں نے کہا اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویقلا سوائے جا نماز اکباج مات رہ گی وہ تھے ابنہ جن لکھ رہے بھی تو حضرت عثمان دے زمان دے دین بے احال ہو گیا زکاة تباہ ہو گئی نمازان بے وقت ہوں لگتنیا یہ دے ہمیں عیتھوں کو گانا شروع کرنے بھی زید بنیا دن آنچر حضرت عثمان رضیم دنانا جان انہوں نے یہ نیکییاں دنیاں مرضی گئن پتھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی آئی بلکہ تباہی کر دی حضرت عثمان چلی جا کے پٹھلا رہا جنہیں مشورے نیک دے حال ساکتا رہا بھی ہٹا ہے انہوں نہیں سنی مروان اور دنجے جڑے پیچھ نہیں سن جاندے یہ تو محمد مرابو بکر جراد وہ چھوٹا صحابی حضور زد مانے مگر چلو اسو ایٹی ہوشنی مگر حدیث دا بیٹا راوی سے آسے تا دونے حدیث آروایت کی اور سارے اور ماہو دے تذکرے لے دیا کہ نوجوان ابو بکر دا پتھرکان ازاز و حدیم آباد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عباد گزار آدمی تھی کوئی ہمیں سی شرارتی ہے شرارتی ہے کوئی ڈاڑی نہیں ہوں نے پھڑی جنا حضرت عثمان میں اتنا کچھ کیتا سب جاؤں اپنی وڑی ہوں نے زیدہ حکم خواہ توسی ہوں نے جسے پکا سبب محمد گیا صرف وہ علی نے کڑ پڑیا او دیمانہ آپ نے نکار دار اصر مجروع علی نو کرنا چاہوں دی پہ حضرت عثمار آرہا حضرت عثمار آرہا حضرت عثمار آرہاں لکھائے بندے پیچھ کے پوچھ دے مارا آرہاں دیکھ رہے ہیں جسوں آکر دستے ہیں مارا آرہاں خوش ہو گیا کوئی اہل حدیث نہیں بڑا نام رات ٹوڑا محمد عبی بکرم دلاتا محمد عشاء بہت ناراض بہت بدعا مابی ابن حضرت عثمار آرہاں لکھائے جنہیں سارے آرہاں دیکھ ورنے بہت بدعا کریں میرے پائی نا ظلم کی اور میرے پائی ماندہ لکھ 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 اسماد ہی نہ ہو دی بالدہ اسماد نے پہلے حضرت جعفر دیکھے اے امام ابن حضرت عثمار آرہاں صحیح صلی اللہ دونوں خبر ملی اللہ کے بڑی ہو چکی مگر اتنا صدمہ آیا کیا پستان جڑے سی نا چھو خون چل گیا خون دے فارے نکل گیا میرے پہلے بچے نو آگی پاکی سارے آرہاں اور مسجد جا کے نماز نیتی کہلا تو ہی ہونے صبر دے کافران تو ایک بدتر طریقہ سارنا لاشان ہونے سیر تمہائی پھرنے حضرت عمر بن حضرت عثمار آرہاں خضائی دا سیر ساری سلطنج کمائی حضرت عثمار آرہاں کافران دا بھی ڈکتا ہے اے مارے آگا گئے گرل مکی کوئی سار نہیں سی کہ پہلے جائزے اے نے محابیہ شو باج حضرت عثمار آرہاں پہلا سیر سلام حضرت عمر بن حمی خضائی دا کمائی کہ حضرت عثمار دے خلاف بچہ نالب ہوگے کوئی حضرت عثمار دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ صحابہ ناراض سی کہ حکومت نہیں کوئی زکاعت جمع کرنا رہے حضرت عثمار دے لٹ مچائی میں ایک ماں زکاعت لٹ رہا تھی لوگوں نے مارنا جائز ہڑپ کر رہا تھی حضرت تیلی نے دکھ ہویا انا پتنو آکھا بیٹا اور جرانا طاقتیز پیا ایسا ہی بخاری جو کرنا کہ رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکاعت ایسا اسمار دے نہیں لیا کہ لے جا عثمار نے جا کے قیب خدا دا نامانے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نے آت کا دس یہ لیا وہ لے کے کہا حضرت عثمار کرو ماذا اللہ ماذا اللہ ایسی گل ہوئی انہوں نے اسلام بھی مشکوک ہو جائے حق نہیں آنا کہ لے جایا کتاب میں نہیں انواتھ لاؤنا وہ انہوں نے محضرت حضرت لیا کے باب انہوں نے کسی نے آکھا تیرا باب پر انہوں نے برا انہوں نے آکھا برا کہنا انہوں نے آس اوڈنن کہیں گا اوڈنن حق بنلا تھی بیٹے تبرہ کرنا حضرت عثمار دی کتاب پر انہوں نے آکھا تیرا لہذا پر سنیں گا کوئی ایسی بخاری انہوں نے پھر لوگ بہنہ بنو دے کہ حضرت عثمار نے یار سمجھے آونا بیش کہتا ہے میں لوگ چھوٹیاں کر دے میرے عامل نہیں ورنہ وہ آن دے حیات برید خطرناک کر حضرت عثمار دی کتاب نواتھ آکھا پرانہ لہذا پر حضرت عثمار دی کتاب سبھی اور کاغذ کلم وی ہر جعبات جو براست نہیں انہوں سارے ہیں تو کوئی بارہ خطبہ میں دیتے ہیں اس تو شنیاں دیئیں جنہیں گھلائے میں وہ بھی مہنی میں مانتا ہے وہ نظرات بھی کری مگر علم نہ کری لی رہے ہیں ایک کتابہ جنہیں آگئیں دو جلدہ ان خطبات ساکھ وہ بھی لائے لنے چاہیے دو جلدہ میرے خطبہ نہیں چاہیے ایک سے منگایا کرو خطبات پیتا کے لوگوں بھی خرید دینا پیج ہے نا بار خطبات ساکھ سبر آرہے آرہے خطبہ جنگ نہروان ہوگی حضرت پیاری رضیم دی شادر دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضرت تسندہ دور آ رہا ہو پھر معاویہ نے جو چند چڑھایا ہے حضیثانہ وہ ہونگے پھر حساندی سمجھ آ ہوگی بھی یہ زیدہ بڑھنا ککھ بھی نہیں کالا نا میں ہم انسانیڈا اسی بھی صرف ایک زیدہ بیس سال بی عرصے سے میرے معاویہ نے لوگانوں تہ تہ کر دو عریضہ ہمیں بولیا سیر اڑ گیا ذکاة تیری سے بلکل ختم کر کے لٹکے کھانی حبو کرتی ہے اپنے چیلیاں حدیثان دو دینا حسین ویق دا حضرت حسین دا تو خاتی پڑی یہ جڑا لکھیا مروان نے انہوں لکھیا بے حسین کو لوگ آن دے آن دے جلے پکے شیعہ سے ہونا شیعہ شیعہ جو جلے اصل حامی سی ہے حضرت حسندے وہ صلاح کے نعراض وہ حضرت حسین نے آ کے آن دے پر آنو رہن دے دیں جو انہیں صلاح کی تھی گئی تو وہ اٹھا یا فرمو دے نہیں یہ میرا پراک وعدہ کر چکا وعدہ خلافی نہیں کیا اوپر امروان نے بات لکھیا حضرت حسین دو ایک کوئی خاتاندی گل نہیں دس سال معاویت زمانے بے وفدہ ہوں دے گروہ ہوں دے دی لوٹ امام یہی آنے دی جتک کہ معاویت آت آخر بیکھوں گا انہوں پہ جیتے امدنوں چھٹ گیا کہ آپ چون لے تک یہ کیا جہنے آخری کیلوی ٹھوک دیتا تھا پھر جو کرنا میں کر لوں پھر میں نے کسی سے مشورے دی کیلی ضرورت ہے نہ میں نے کسی سے خطرے دی پروا پھر جو میرا فرض ہے میں ادا کر دوں گا مگر ہون لے مگر یہ نام بات آیا زندگی چیزی دی بیعت شروع کرتی پٹے حضرت ابو بکر بیٹا عبدالرمان پٹے عبداللہ بن عمر پٹے حسین پھر جان دے امتنوں حوالے کرے دے آپ پہ کوئی چنگا پھر نہیں مانے پھر امام سہنے تاک کر لیا بیٹا پانی سر تو لنگ ہے اگر دورے دا سی جو ظلم نے کرنے تھی ہونتے کم سارا خراب یہ تے عمد من لوگی بجو کچھ ہو رہا اے ظل اللہ اے ظل اللہ اے خدا دے سائے اے ظل سبانی ہیں یہ مور لکھتا نہیں کم از کم امام تے سن لگے بشک کونہ پتا سی مینوں کڑے ہمیں تھی ملنے حضرت حسن کو چاری ہزار سی وہ فوج بس ہو گئی باب میرا پوری سلطنتہ مرک چہو دی پہ میرے کو کڑے ہون بندے چاری سال تے عوی سال تے رہ گئے جنہا ہونا کسی دی ملد پروسے دنی تھی اپنے اندرہ تے فیصلہ کر لیا اور حضرت حسن پہ پہ پت جان دے دی جو تو میدان تے نکنے گا پہ جان تے سال ہونے لوگ کو پور جان گے پہ تم نبیدہ کی رکھتا کندے ہاں تے سوار ہویا تیرے ہونر چمیں دنیا ہل جو تو اپنی جان چپ کر کے دیدی میدان کھڑا آو کے اس تو جنہیں نار رہے ہیں بچہ انہوں نے امام نے تہل رہے ہیں قدیہ ایسا ساتھنی کے لیڈر نے بولیا نہیں چلو جنہیں نار رہے ہیں بہرحال کر لے کریں واقع اب تیرے مغالفتے تیرے میرا ساتھ دیں میں مہت بھی طرف جا رہا ہر چش میں جنہوں ناروں ہٹایا آخری رات بھی آکیا چھڑو میرا ساتھ چلے جو تسی ایک آدمی تیج آنگے فلانہ روکنا ہے فلانہ وہ لوگ دیو پٹھے ہو تسی جنہا سوچانے پیدے حسیندیاں نہیں وہ ویخدہ سی کم مجڑی ہے انہوں بلکل گنگا بناتا کیا تلوارنا حکومت نے جکن لیا دنیاں ہون کسے جہادی لوڑنی نہ کوئی خروج سی نہ بغاو سی صرف مظلومانا موت دا مرنا حین الورضہ بعد مختار بعد ابن زبیر بعد کنے لشکر پوری سلپنا ایجزیدی ٹولی دیت حکومت اتھی مکل بعد مروان تو دی اولاد سمال لیتو اکری گلیا ابو سفیان دی اولاد دا اتھے برکا لوگا نے پاڑ تو ہنو نہیں کرنے اونا پہلی اکلمندی کی تھی عبد الملک نے بین دیاں حکم جاری کیتا کہ خبردار ابو تارب دی اولاد انہوں کوئی نہ چھیڑے ابو سفیان دی حرب دی اولاد نے چھیڑا دی تو نتیجہ کی پایا مسلمانہ دی درانچ اگر لگی تو رہاں دیا تختہ اور تختہ چھیڑنا نہیں حضرت علی دی اولاد پھر ہاتھ نہیں پایا بات چھے شامنے کی تا حضرت زہد بن علی وہ بھی نتیجہ پہتے مولانا ایک بیتر دی روایت امیر معاویہ تو صحیح ہے بیٹا یہ جڑان دی بیان منی ہے نا تو دین رہ جنا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑے امیر معاویہ بیان کی جڑے ہور صحابہ نہیں دست ایک مسئلہ بھی جیسے 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 محتاج جیسے ساریاں آثر دی ہیں وہ ساریاں دجھے موت پر صحابہ دیا گی ایک بیتر صرف معاویہ کس سے کیا آنکیند صحابہ دست ہے حضور ایک بیتر پر دی تے ہمیں غلب منی یا کسے حدیث عمر بن آسد دے اور امیر معاویہ دے محتاج یہ نہیں آئے نا تو حضیثہ نا یہ نا پرہ بھی کر دی یہ نا وہ ساری ہیں دجھے ہم تو بالکل موت پڑھائے گی اے صرف ڈراؤن دے اے صرف دین دے بہت سارے حصے اوہ خواہد اے صحیح دیڑا دین ہے نا دے کھڑا فقیر دی کھڑی گل ہے اے توں میرے کو ایک مسئلہ سنیا کو بیوکو اتراز کلا میں نا چھاڑی یار انہوں اس گلدی سمجھے ایک کھڑی گل ہاں یہ ایک کھڑی فضیر ابن عباس بیان کی اور جو امام تحاوی لیا وہ بیانی نہیں کر سکا وہاں دے امام بخاری چھپا گیا انہوں نے جو جا کے کیا بے انہوں نے ایک وزر پر دیا انہوں نے آکھے اس گزے نیکی سو دیا امام تحاوی حنفی نے باقیدہ یہ دسیاں گیا ابن عباس لا جواب کہ صرف تکیئے دے تورا لکالیا گیا بے انہوں پڑھنا چاہیے تھا پڑھنا تھا پڑھنا تھی پڑھو حضرت معاوی دسیاں نہیں پڑھنا تھی اہو بکڑا امہ آیشہ بھی دسیاں حضور نے بھی آکھا دو دو پڑھو ایک رکر کری پڑھو امام ابو نیفہ نے ایرم تلک کا اپنے امام ابو نیفہ نے بیٹا کھول کھول کے کہا کہ حق کری نہ سی معاوی یار عمر بن آئی دجیج نے سب باغی ہے ہونا کبھی نہیں لکھا امام ابو نیفہ رحم تلک رہے اہلِ بیددہ اتنا دیوانہ تھی نا امام مالک بینہ نے اوہ سمانے جو اڈا زہر دی آن دییاں چل رہی ہیں وہ سے بھی حضرت سے زہد بنالی جی ہمارتہ آئیران کیتا امام زہناللہ بیٹے دی ارے کیا جتا جنہوں ایک شخص نے پوچھے ہو بے میں نفلی حج کروں کہ آپ نے کہنا پڑھا نفلی حج کرنا رونا زہد دا ساتھ دینا بہتر اے ظالم حکمرانہ نبٹو ایک نے آکھا میں مشرکانہ جہادی چلیاں فرمایا مشرکانہ جہاد دینا وہ بہت کٹھیا اے مسلمان حکمرانہ دی گردنا تو بہت چاہاں جنہوں نے اسلامی حکوم دنوں برباد کرتا کافران دے مرو کھوکے کی کرنا اگلی یعنیزہ کوئی رہا نہیں دیتا حیث تو پھر ابو نیفہ دی شامت آگئی انہوں نے بچہ رہے ہیں زہر سے پایا کوڑے مارے امام مالک لے بازو توڑے بیلکورانہ حق لایا زہد بن علیہ ساتھ دیتا بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جنہے سے محمد نفس کیا ابراہیم انہوں نے ساتھ دیتا امام وہ نیفہ نے کوئی حق نہیں پایا تھا نفیہ میں ہورگلا کر دے امام صاحب دا مذبیش اے جڑی بنو میار بنو باسلی حکومتہ زہر میں ایک کوئی اسلامی حکومتہ نہیں زہر دیکھ رہی زہر دیکھ رہی بس بس اے میں نے جیسے آپ نے بھائی انیازی صاحب ایک بندہ کہا مولانا ایڈا بیان کر دے جماعت اسلامی علیہ سی موضوظی صاحب دا نا نہیں لیا میں موضوظی صاحب دا نا کی لیا انہیں رائی لکھیا میں پہاڑ بیان کر دے انہوں نے ہواوی نہیں لگی پیدر تسمانے تو صرف آمدہ بندے بدلتے نہیں مطالعہ ہو سکتے اس تو میں حوالہ کرنا جناتے ہیں ہمیں لوگ کنگے خلاف تو ملو کی خلاف تو ملو کی کچھ ہوئے تھا قیامت تو بڑھ لی ہے یہ حدیث آنچ پتا لگنا اس تو کوئی ناکھ اوٹوں پڑھے آتے تو پڑھا میرا پڑھے آلاؤ جو میں دسنا ملوانا ایک سوال بڑا پوچھے جانتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو پروچ کیتا ہے سیدھے باقی اہلے بیت ناری جانتی کی ضرورت سیدھے زینب علیہ السلام انہوں نے ناری سی اور کاسم سی اور انہوں نے محمد ایسان اور سارے ساندھے انہوں نے ناری جانتی کی ضرورت یہ جنہوں نے بچہ تو سن لیا نا بینوں جدا خروج آنڈا میں اپنی بے وکوفی نہ آنڈا نہ لشکر نہ خروج نہ دعوت نہ کوئی تقریر بیا لوگو میرا ساتھ دیو نہ رہنڈا ایک مظلومی دی موت کنا تھی کہ آپ نے بے بسی بے کرے صرف ظلم ساندھا تیہ کر لیا کھڑے ہو جائیں پولیس کو لٹھیں کوئی خاندہ نیک آدمی ہر ایک انہوں ترس آجندہ لیا کہ یاڑ کیوں ایک بے گناہ نمار یہ تھے کوئی تیاری نہیں باقی انہوں لینا ضروری اگر نہ لنگ دے امیشن نام کمر دے امام نمار کے نہ اوچھے میلان دے کہ میرے پراہ پروبگنڈا کرنے دے کہ باوی چی حکومت دے خلاف انہوں مارے دے میں کیتا دی کوفہ سر گیا شام دے لوگ پوشدے سے درباری عام دی کی معاملہ آن دے کہ بین حکومت دے خلاف خروض کیتا سے باوی قتل کرتا اینے دیگر مقاتل اس تو ہمام حسین نے بیٹا اے نال تعد لیا کہ مڑکے دا پرچار کن کرنا میں دے صرف دیدنا ہے مگر اے پھر کوفہ دے بازاران شام دے درباران کون دس کو کب اصل معاملہ کی اس تو زینم نہ نہ ہوندی پیٹوی سمدھو شہادت ہی ہونی سی ندی مارے آگیا گاں کچھ بھی نہیں سونا اے او دے خطبہ جنہیں دنیا حالات تھی پی کونے آب آگی تھی کونے در آدھے دو اکھاں کھولیاں پھر دنیا روندی اکھاں ایک بھاگی رسول اللہ تعالی بچہ آرے بھاگی پڑے اس تو میں چھڑا شہر کئی آگی پڑے انہوں کسے درہاں لکھو تو میں ریکارڈ کر رہے بھی وہ گالے یاد رکھنی چاہیے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق عشق یہ کتاب دو دی چپٹر ہے ایک نو کربلا آن دے سر دے دنا ایک نو دمشق آن دے قیدنا کٹنیا اور حق دا اعلان در برانچ کرنا یک حسین رکم کر دو دیگر زینم ایک چپٹر حسین نے لکھ دا ایک زینم لے اس تو یہ چاہم آن دے زینم نو نہ کردہ زینم نو نہ کردہ جو سے خون مٹی رو جنہا ساری گل ختم ہو جانی ہے یہ کہ ابن حجروں نے پڑی دا صحبہ جو اندازہ جو دا زینم بول لی ہے اسے وہ تو اندازہ ہی نہیں ہوں دب ایک کوئی عورت بول رہی وہ خطبے دستے جو میں علی قبرتو زندہ ہو کے آگیا اینی دلیڑی اینی اٹھارہ مرے پہ پرار پتی دے جو نے ساتھی یہ وکڑے اٹھارہ سے اپنے او سر نال ہے سواری تے کہہ دیا انہا لمبا سفر اور امام زہر اللہ بین علیہ السلام فرمو ہے میں نہیں بیکھے اپنی پھوپین ہوں کہ اینی مسئیبتہ جیت اینی کیا چیت تحجدی نماز کا جی کتاب نفل نماز بکتہ ہوندہ دے پڑھ دیئے اس تو یہ بچہ گی لوگوں نے جنہاں حمدر جنہاں کون سمجھا ہے کہ زینم ناؤں دی اٹھے مکو جانی پروپگنڈا ہو جاناں سب کاتھ رکھ باگی سے ماریا گیا یہ تو بیٹا بچیاں دا بھی سمجھا ماسوم بچیاں دا بھی ترسنی کیتا انہاں دے چہرہاں تو نکاب ترگیا ساری دنیاں بیکھ لیا بچے لو حسین ناں کوئی ویرسی یارے ویارے بچے نماز پانی نہیں گئے انہاں تیر مار کے مار اس تو انہاں کھولی پکڑیا گیا مختار نے آکھا وڑ ہوئے دے سٹھوئے نماز پانی مانگ دا رہا پانی پانی پتھائی امام نے جو منگیا سی تو آکھا سی چھاڑی پانی دا کوئی پرس کھا گیا دےو کوئی آنڈے نہ دےو تو آکھا آئے روڑا میں مقادم آتے بچے ریتھوں تیر لنگیا سی امام نے خوندہ چلو پر کے اسمان نو چھاڑیا آکھا اللہ تو گواہ رہے گر تو یہ راضی ہیم تسی چرے پیسرے دے خوش تو وہ حرام دادا ہے اس تو کڑا پانی تو منگیا آیا مریا پھر 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 آگچی بھی سار گھتا تھا مریا کسی یہ شیر پڑیا سی کا کڑا سی کا ہمیر کا پوٹا ہم نے سارا جہان سے بہر لہو دا شیعہ سنید مولیس آگنا بیان کے پائی جڑی 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 کھال کوئی چھٹھا آنو چھٹھا کے نا جنہا ہو دا سات چاہتا اس بیٹا میرہ نیچنے کیا نا بچے کہ کئی فوجی جڑے سے انہاں نے کہا بیٹا پوٹا علی کا تم سے طلبگار احاب ہے دے دو کہ اس میں نام بری ہے سواب ہے پھیرے نے خوالی نیا کرم بھی ہے لوگانوں رحم ہوندہ جندا ایتی کام خراب ہوندہ صل اللہ علیہ وسلم ایتی کام خراب ہوندہ جنہا ہوں گے یا کہ میرے بات میرے بات باران خلیفہ ہوں گے جیڑے کہ بنو حاشم کی چھو گھنے یا باران امام ہوں گے یہ کیا حدیث درست ہے باران جنے نا اے فرمایا ضرور بنو حاشم نے قرآش لفت دے باران خلیفہ ہوں گے باران خلیفہ ہوں گے میں دوارے مہتاں پڑھ گیا نہیں بنو حاشم کی کوئی نہیں ہوں گے اور آج لفت دے باران خلیفہ ہوں گے باران خلیفہ ہوں گے اپنے ساتھ تھی آوندہ جاتھ بھائیتوں وہ بھی لے آیا اسی تو سیرت نبی سی شبلی نمانی گیز ہو دے پھر دستیا سیم پھر کئی لوگانے باران جڑے گڑے انہوں نے عزید بھیا ولید مروان بھائیت تو بیچارا پریشان بھی بھی ہمیں آکھا بھی گلے پراہ شیعہ بھی کئی وڑی بخاندہ جو یا فلانی جگہ انہوں بھی امام لکھے آپ وہ بھی کوچھلاکی کر دے اصل گلے ہے بھی یہ باران آڑی جڑین رویت پہلے جو نہ حکمرانہ دی کوئی تاریخ نہیں ہوں یہ ناصبیین کو بڑا سارائی کوئی نہیں آکھا کہ وہ نیک ہے کیا اچھے وہ نیکان دا صفحہ اپنے مقادتہ تیس سال بعد کہ میرے بعد خلافہ جڑین نبوزی طرح جو تھی ہے بات ملک عزوز ہے ظالم بات ساتھ ہے اس طرح ظالم ہے مگر وہ یہاں تے منا لیا جانبہ پہ پاوے ظالم رہا تے کنجر رہا نا مسلمان دا روب داب ریا جت تک ولید بن یزید بن عبدالملک قتل نہیں ہویا اے نا چوئی اونا تے روب ریا آپ اس کے اتفاق ہی نا اے نا زلم بکرے جی وہ دے پھر نیک نہیں ہونا نکل دا باقی جنہ پہ خلیفہ امام وہ دے میرا ویر جڑا کسی چیر تے بیٹھا ہے پاوے وہ حرام زادا ایسے ہوں مشارق مسلمان دے پاوے وہ حق نہیں ہو دا مگر ہن کوئی پچھے بھی کون ہے حکمان کہنے ہی پہنا اس پاروں وہ جڑا کہیں دے نا کہ باران چے ہوندے وہ شیعہ بھی نا کہنے بھی نا نے نیک کیا وہ امام انہوں نے لانت پیج دیا ظالم کہیں دے مگر ہن نے کی کی تا جائے بھی حکومت واقیوں نے کھوک کر لیا اسے وہ سے دے گننہ نے ایک تاریخی فیکٹ ہے وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے یہ نیک ہونا نہیں ہوندہ نکل دا پہلی گلتے ہیں دودھی تشریف جڑے امام ابن تامیہ کی تیردے ابن کسیر نے وہ اے اوہ دے جواندے ایک کتے نہیں ہوندہ کٹھے ہونگی قیامت تا باروان دلتا کہ امام امیدی نہیں ہوندہ اوہ دوں تک بارہ عادل خلیفے ہونگی جنہوں کو پانچے ہو چکے چار پہلے اور مرد ابن عبدالزی باقی ہونگی ہونگی یہ نا جو جڑی گلتے ہیں نیک ہونا ہے نا کسی نہیں ہونگی ایک منصب امامت تاریخ شاید نیچے ہیں بیالکہ ہے اور پھر اوہ شیعہ حضرات جنہیں بارہ امامت تاریخ نہیں اوہ جڑی نا منصب امامت تاریخ ایک امامت تاریخ امامت باطنہ کہ ولایت دی امامت کہ جیدے پاروں لوگ ولی بنانیاں سے ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت یہ پہلا امام علی ہے جیدے کوئی شک نہیں پیر میرے ایشاہ دی اور پھر خلیفہ بلافظ لینو ہی کنا چیلی ایک سیکنڈ تو ابھی وقفانی حضور تو بادے ہوئی مگر ایک خلافت ظاہری ہے کہ حکومت اور ملکتہ انظام اوہ جی خلیفہ باقی جڑی چاجنہ حل کر رہی تھی ایک باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ بلدی شاہ ولی اللہ سارے مزید الثانی مند ایڈے شنیاں دے دوسری کسی نظر مار چکے ہیں سروق دے اندر کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جتک علی یا بارہ نہیں مند اے ولایت دے امام ہے باطنی امامت تینا کوئا کیوں پاہی میرے غل حال کرنی ظاہری خلافت جڑی نا کہ حکومت اور ملی ہے اے میرے کو سمجھو میں ساریاں راٹ چکا آیا منصب امام دا ساریاں حفظ یا میں نہیں اے صاحب یہ علام اکوالش ہے یا کتاب ایش کم درد و بابا ہمیں کہہ دھندے ہونا درد مگر شیئر کمال درد یا کہ حسین رکم کرد و دیگ رہے جان ماہر القادری تجھ سنے آنا لکھنا اپنے کراتی بڑے شاعر سی نیک سی دینی آدمی سی رسالہ فاران نکل دا سی ہاں تو فاران جڑا سی نا وہ دے جو انہوں نے ہاں اے انہوں نے قرآن کی فریاد تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی تو پوری نظم دنی ایسے یا ایک دو شیئر یاد اے امام حسین رضی فرماؤں دے ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار کسے بگانے نہیں لوٹیا حضور سے فرج رضی ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلح اللہ آل محمد پڑھتے بھی رہے چھوڑیاں پھیڑ کوئی شرم نہ کی کانپ اٹھے ارض و سما دشت و جبل پھر رہا اٹھے خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لادلہ صلح اللہ صلح اللہ محمد پڑھا محمد پڑھا محمد پڑھا لیکن بشمال بشمال نماز صلی اللہ علیہ وسلم 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 بیٹا یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجات ساتھ کا کہ بارہ چیزیں ناپاک ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلاط جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں حریف خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگی جو ایسی بات کہتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے اس کا زبا مردار ہے اس کے ساتھ نشتاناتہ حرام ہے اور وہ بدلن بھی ناپاک ہے اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دو نہ پڑے بالکل شیعہ غلاط کے بارے میں نجاسات میں وہ کہتے ہیں جیسے ناصبی ملہون ہیں جو دشنی ایسے ہی ہیں جو غالی ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی مانتے ہیں یہ علاق بات ہے کہ شیعہ کا دہرہ بہت بڑا ہے اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں یہ نسیری بھی شام کے وہ یہ ہیں مگر وہ علانیہ کرتے ہیں کہ وہ ہی خدا تھا مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں شیعہ کیا ہے جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے یہ ہے ایک بڑی بات جیسے ہم کہتے ہیں رسولہ کو ہم مانتے ہیں اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں بلتی بھی ہیں شیعہ بہت بڑے ہیں اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزی کہتے ہیں کہ اصل شیعہ تو ہم اہرے سنت ہیں جب حضر طریقی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھے چاہے ہیں ان کے ساتھ تھے ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چوتھے نمبر پر تھے وہ ہم تھے ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولہ شیعہ مخلصین سچے شیعہ علی کے ہم ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے مگر وہ کہتے تھے کہلئے ان پہلوں سے افضل ہے برا ان کو بھی نہیں کہتے ہیں تیسرا گروہ تھا جو کہتے ہیں پہلے غاصب ہیں انہوں نے سرم کیا حق تولی کا تھا یہ بھی فوج میں حضرت علی کی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ آ حضرت علی کو یہی بڑی مصیبت کہ فوج میں سارے نمبر ہو گئے ایک ان کو اب خلیفہ برق مانتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے ایک کہتے ہیں پہلے غاصب تھے اور ایک وہ تھے جو کہتے ہیں خدا ہے وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہو اب ان سب سے نبتنا پھڑنا کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے آپ کے لسکر ہی جو تھے جو جو شیعہ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے اس میں یہ باتیں نہیں کہ اللہ غلطی کرتا بالکر وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ یہ جا سوچنے کی بات ہے علامہ صاحب لکھتے ہیں دوسرے لکھتے ہیں کسیوں نے لکھا بدا کا کچھ دار یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں محروم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا وہ تشریعہ ہو جو لکھی کتابیں آج بھی ایک آدمی دین تھا میں نے کہا یار یہ کافی نکال بات محروم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے اس باب میں سے جھوٹ بول بول کر نکال اب بدا کیا آپ کہتے رہتے ہیں تقویر مولد کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی مگر اس نے دعائیں کی صدقہ خیرات کیا اس کی عصی کر دی یہ ان کے دفتر سنیوں کے بڑے ہو کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نہ پتا نہیں نہیں پتا پہلے ہی تھا مگر یہ بتایا کہ دعاوں کا فیضہ ہوتا ہے ہمیں بتانے کے لیے ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی عصی کرنی ہے مگر بدا ہے جیسے پہلے مسجد اقصہ کی طرح مو تھا وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا یہ نہیں کہلا کوئی نئی بات سو جی پھر ادھر حکمت ہوتی ہے پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی ساٹھ سال پر عمر جان قبض کر لو وہ صدقہ کرتا اللہ آرڈر دے تاکہ بجائے اس کے عصی کر دو نئی نہیں سو جی وہاں ہی لکھا کے جو گیا نئی سو جی کافر ہے اب اس کے ذا پر سٹھٹا کر گیا اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں لانت بیٹھیں گے اتنے جھوٹے لو خدا کر یہ ڈر دو کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہا مسئلوں کی بات کوئی نہیں کئی کسی کے ٹھیک ہیں کوئی میں نے چار بیٹیوں کا رانی نہیں بیان کی کسیوں کے دفتر یار برے ہو یہ بھی ان کے خامکہ کا جھوٹ ہے کیا بگرتا ان کا جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں یوسف علیہ السلام جو سے بارہ بائی نہیں تھی مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی اب کیوں کہیں کہ اور بائی نہیں تھی کوئی کتاب نہیں سیوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹی نہیں تھی نہیں خدیجہ سے تھی حضور کی نکاہ بھی اسی طرح ہوئے جھوٹی باتیں ہر گروہ نے منا رکھی اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ جھوٹکہ ساتھ نہیں جو سچی ہے اللہ نہیں آسا ہے جو غلط ہے حوالے سے کتابیں دیکھ رہو ان سے بڑی کوئی حیش نہیں ہوں گی میرے پاس اللہ وہ چلو وہ تو ایک رک بات بچہ اس پر میں نے محمد پر خطوے نہیں دیئے اور وہ تہران گئے ہیں اور انہیں جب اردو میں کر کے سنے انہوں نے کہا چودہ سال میں اس طرح ہمارا راہ دنی کیوں کر سکا یہ تو پی ایچ ڈی سے کوئی اگری دگری ہوتی ہے سادنی کو دیتے جاڑ پر میں نے کراڑے چلائے کہ وہ کون سی آتے ہیں کون سی حدیث ہیں جسے کہتے ہیں کہ امام منصور سے ان پر علمی بیس کی برا برا نہیں شویائیوں ہیں نہیں میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع بیان کو چنا کہ عدب سے لکھی ہے بہت عالمانہ شیعہ سنی دونوں کیوں سے نے سارا علم کٹھا کیا چھینی سالی میں جان علامہ تبرسی تو اس میں سے لئے کون سی حدیثیں جس میں آتا انما ولی و کماللہ یا بلدگ ماون درد جو تھی نا کہ ایک ایک کھلی کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ عیت اتری ان پر شیعوں کے علمی رجال سے بیس کی کہ ہم کہنے یہ راوی کمزور ہے یہ نہیں بات بنیں گے وہ کہیں گے تم تو کاؤ گے ان کی تقابوں سے نکالا کہ تمہارے مددسین مانتے ہیں کہ انرویتوں میں کوئی جان نہیں مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں بنیاد اتنی کمزور کا بہت لانکہ مکڑی کا جانا میرے سے کوئی کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی ایمانت کروں گا جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمانت چاہیے میرے پاس آجائے جو اہلِ بیعت کی ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دیکھے نا مجھے ملے بھی نہیں ہسپتال میں سے اتفاق میں نیا صاحب نواز شریف کے وہاں ڈاکٹر تھا اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باوی تھا وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ کہیں سے ان کو کیس نے میری مل گی انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں یہاں کہتیا اہلِ حدیثوں اس نے جب سنی اس کے تو چودان تب کا روشن ہوگا اب یہاں ایک بچہ ہے وہ تارک جیولر جو اس کا چچا وہاں گیا تھا ایراج کرانے کے لیے تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے انہوں نے کہا فیصلہ باگ اس نے کہا وہاں ایک ملدیس آکھ ہے یار اس سے تم ملے اس نے کہا نہیں میرے سے نراض سا اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیس نے دی ہیں میں نے سنا ہے مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار سا وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جائے اس نے پھر تارک نے جب بتایا کہ چچا نہیں میرا جاتا میں جاتا ہوں وہ نوٹ کرتا بچا ہر جمعباد میں حوالے بھی نہیں اور لی پھر سیڈیز وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا وہاں کہا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تلمات تھے پھر انہوں نے برائے ترجمان سنی سر انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے مگر اس چخص نے علمی انداد سے رہا ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بیسیں کہ یہ راوی کمدور ہے وہ بارہ ختمیں سننے چاہتے ہیں اور کئی لوگوں نے شویق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے اکرم مانتے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کہتا اب کیا کریں بیٹا مولوی ساکھ شیعہ ہے مولوی ساکھ فران ہے میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے سیکھ لاؤ کوش میں نے سارے کھنگالے ہیں میں ربے میں جاتا ہوں وہ میرا عدب سے احسرام کرتا جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا معشر حمد کروں مجھے گھر میں لے جاتا وہ مانتا کہ اگر کوئی عالمت صرف یہ ہے علم سے بعد ربے جا کر رہی کاروں میں گئے یہاں کے کاریانی تھا میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فران برا فران برا نہیں علم آنا کوئی گفتو کرو کہ کیا خامی وہ بارہ کیسٹیں لے لیں امامت پر ہیں اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت ہے حضرت ابو طالوی امام لیا ہے یا اپنی یہ جگہ سے بیس ہے مگرہ دلیل نہ جنید دیں دیں جنازہ نہیں پڑھا گیا اے پھر حضرت خریجہ پڑھا گیا ابو طالب نے رہن دیو حضرت خریجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکہ کیا پڑھتے ہیں نہیں عالم نہیں نا یہ روح حضور باتیں کر بات علم کی ہونی چاہیے جو ساتھ دیا نا بھائی میری بھائی اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا بڑے بڑے آلے سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمال چاہیے وہ کوئی مسلمان بھی نہیں جے سکتا اس لیے ہمیں نا ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھیں گے اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چوپ رہے ہیں عذب سے اتنا اس لیے مولانا شریفی چاندیش نے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے ہیں کبھی برا لفظوں سے یاد جا لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا شہب عبی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے ہی دوتے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لائے یا نہیں لائے شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جعفر پڑھ رہا روکا جب کہتے ہیں کونس نے کہا کہ بیٹا اپنے براہ کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ تمہیں گمران نہیں کرے ہر کوئی لکھتا ہے جعفر اس کے سامنے حجرت کر کے حبشا گیا نہیں روکا بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دلتیری ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا حضور نے موت کے وقت کیا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر یہ ساری کربانیاں بھی حرام نہیں کہتے ہیں ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پارا کتابیں لکھ دیں خبیصوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پارا نیم صدیقی صاحب نے آپ نے کتاب بس ان حدیثوں قرآن ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح بس کچھ چپ رہا خاموش نہیں بیٹا یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقریب نہیں کرنی تھی ان کو تو دماغی اسٹال میں بھیجنا چاہی یہ سارے علاج کے قابل ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کہہ رہے ہیں تقریب کے بغیر کوئی بات ہے ہزاروں آدمی آتا میں جو کہہ دیتا ہوں امت پر اعتماد کرتا ہوں یہی تقریب ہے اسری صاحب کے بعد جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں جو بتا دیا آگر کہا جائے کہ تحقیق کرو یہ بچہر اردو نہیں پڑھتا ہے تحقیق ہے یعنی تقریب اتنی فطری بات ہے کس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہوسکے تقریب پر سارا جان چل رہا علاج کے لئے ہم جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ زیر کھا لو ہم بلکل آرام سے کھاتے ہیں وہاں بیس کریں یہ تو پائزن ہے وہ کہہ گا یا ایم بی بی ایس میں داخلہ لو جاؤ کام کرو ہاں ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے حدیثوں پر راویوں کا بتا دیئے راوی ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں ہم نے پہ راوی دیکھیں کون کہتا تقلید نہیں کرنی عالم کے لئے تقلید حرام ہے عالم یہ نہیں کوئی کسی مسئل کا ملہ ہے نہیں عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہ ہم مالک سب کی دلیلیں جانتا ان کے برم پتا ہے اس میں یہ کمدوری وہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں بہت طرح کیوں کرے ہاں عالم کے لئے تحقیق ہر دور میں ریسرک کرتے رہن کر جو سچے عالم ہے بقی عمت کے لئے یہی عقل کی بات ہے جو عالم کہتا نا آرام سے مان جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے دین نہیں بیٹھا سچ کہتا بس نامن پکڑو وہ غرض کرے گا آپ چھوٹ جائیں گے وہ بھگتے گا یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں پھر تم کیا بتانے کے لئے بیٹھے لوگ خودی کتابیں پڑھیں گے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہلِ حدیث بھی عالموں سے وہ تقلید نہیں تور کیا اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے صحیح مان لیا اس لئے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بے حکوپی کا ہے کہ سوائے دماغی اسپتار بیجنے کے لئے کوئی علاج نہیں وحبت امت لینا اب پھر چھاپکے آگے یہ اللہ کے لئے ساری دنیا میں پھیلائیں لندن سے اس آبنی نے اب دوبارہ چپائی میرا خطبہ کہ ہر جگہ نماز پڑھو ان کے ساتھ پڑھو شیعہ کے پیچھے کھڑے ہو جو اہلِ حدیث کے جو بندی کے بریلی کے کسی کے بارے میں نہ سوچ وہ قبلہ روخ ہے قرآن پڑھ رہا ہے آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں وہ نہیں پڑھ رہا سب مسلم مومن ہیں پورے دیندار ہیں مسائل کی کیا بات ہے کسی کو کوئی سمجھ میں ہے کسی کوئی تقلید کے بارے میں میں نے جو بات کہہ رہی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرضی ہونے کے عیسائی ہونے کے تقلید کوئی بات نہیں دیری ہو کر مریں گے علم ہے نہیں شکار کر رہیں گے لو کسی عالم کو مانو اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈریں کہ میں نے بتانی وہ بات جو حق ہے مجھ پر بوجھ پڑ گیا میں ہوں ڈرائیور اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مارا جاؤں ہوں عالم تحقیق کریں عالم بھی وہ جو سارے مذہب پڑ سکتا جو انینا بچارہ پڑ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کریں حدیث جڑی ٹھیک ہے اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا حضرت صحبت علم کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں گا اس کے لیے میں نے سوال کیا اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہی اہل حدیث علمہ سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیو بندی ادرات سے بھی سبائے صحبہ والوں سے میں نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی اگر آپ مجھے سمجھاتے ہیں وہ کہنے لگے بھی بتائیں میں نے کہا اللہ بھولا نہیں ہے کہ یہ ہر چیز پر قادر ہے کہنے لگے بلکل میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے کہنے لگے بلکل میں نے کہا حجیب کس کے اختیار میں نے کہا میں نے کہا میرے سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے کنشی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ عادل اور اللہ جو ہے وہ سب کو حدہ دیتا ہے جو چاہے اس سے حدہ دیتا ہے میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا رب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا ہے مصدوری دینے جو وقت وہ کہتا میں تمہیں اعلام کام بڑھا دی ابو تعالیٰ نے کام یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دے میں نے کہا سرکار ابو بالک کے بارے کیا میرا سوال ہے کہ سرکار میں اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں اللہ مصدوری ہو ان کے انہیں عجرت کیوں نہیں دے رہے ہیں انہیں دے اے حاجی صاحب ایک بڑا حملی عالم ہو جائے وزیر آدم ابن حبیرہ غریبی تو چل کے وزیر آدم ہو گئے حبیرہ دو جلدہ جو میرے کو دی کسا آدم آل افساہ اے چارے مذہب دیرے اے محمد اے رہے سونا دے اے دا خلاصہ پڑھنا ہوئے نام کنہ کرنا چے متفکرے جا نماز روز باب بدے دو جلدہ جیوں نے خرید کنہ کا مطالعہ کیا نچور کرشڑیا بے آخلاصہ آئے نام اے دے چے متفکر وضو لیلو ذکاة لیلو جو پڑھنا نام آل افساہ کمال کرشڑی نہیں حملی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر او دا درباری سی خودی تاریف سو شیر کھنیڈا کی اینی نفرت دنی سے لوگاں سے انہیں ایک دنے ہو گل کہی وزیر آدم نے کہ ابو تعالی مومن نہیں ہویا وہ شاعر نے اکھے آ کہ تیرے کو کی دلید ہے کیا نہ کہاں انہیں کرمیدہ اعلان نہیں کیتا اینی گلد بالکو کی اس دنیا جو نے کوئی نماز آب نہ پڑھی ہے نہ کوئی کرمیدہ اعلان کیتا انہیں نم بنات بنات کوئی اعلان نہیں کیتا انہیں اکھے کلمیدہ اعلان نہ کرن دا یہ ہوئی سباب ہوندہ پیو آدمی مسلمان یہ تو بڑی حکمت دی بیاباس کاظوں تو مسلمان مگر مکہ رہا نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافران دین آر رہا ہر گل حضور نو پوچھا ہوندہ سا اور ننگا ہو جانا تھا کون حضور نو راضلہ سا ابو تعالی بگر کھلم کھلا اسلام دا اعلان کردہ حضور دی اسے بیو گردن لیجن صرف ہے وہ پوچھت پناہ سا کافران دے سی انہوں سمجھ کہ پہ اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹار ٹوڑ کے جانا انہیں آکھوں ایس حکمت دے تحت اگر انہیں کلمیدہ اعلان نہیں کیتا کہ تیر کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کیا میں کافر ہیں گرنی انہوں آئی ابن حبیرہ چپ ہو گئے مگر کہاں لگا تیرا وظیفہ باند ہے جرا وظیفہ تیروں ملتا سی نا شائر دا باند ہے انہیں آکھا اگر وظیفہ باند تیری مدہ باند ہے تیری تعریف جو میں نے شہر آنڈا سی نا میں نہیں آکھا تو اپنے پیسے رکھا کہ میں تعریف تو رہا گلدہ جواب ہوں دے صرف یہ ہو ایک نجاشی نے کوئی ایران کی تا انہوں ہی صحیحہ نے اپنے طور تے اپنے جنازے نہ دبل تا تدہ حضور نے غائب بنا پڑھا ناگوں پڑھا آنا پچھو پڑھا اعلان کرنا کو سوکھی کر لیا ساری سلطنتی صحیحہ تھی اسی بچارہ چپ کر لیا اے یزید بن حبیرہ عزیزی او دے سامنے اس شاعر نے اجدہ انہوں نے لا جواب تھی تا بے صرف کرمے دا اعلان نہ کرنا دریل بن لی یہ دے چھوڑ کہ ہی راز ہو سکتے اللہم صاحب ہے اللہم صاحب ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَلْفُسِينَ صلی اللہ علیہ وسلم اے مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ غلط دی نہیں ہوئے گا والدین مَل نہیں میرے بچے ایدہ اس مسئلح نا تعلق نہیں والدین مومن ہیں یہ ایدہ تیزن کوئی جولنی نہ بنا ایدہ مومنانو احسان جسا ہے حضور نے دعویٰ نبوت کی تھا جڑے لوگ ایمان لے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنانو تے بڑا احسان کی تھا جد اونا بچوں ایک رسول ہونا چا اللہ نے پیجیا یہ تہلے ایمان جڑے آپ پہ دور سونا دی کرنا پہلے مومن ہیں جنہیں ہوئے جنہیں ہوں دا اور کوئی دلیل نہ دے پیداشتات فرقی ہے پیداشتات فرقی ہے پیداشتات نبی پہلا دونا بیسط تے دو ہوں جی نہیں نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیتا ہے ایسان جی غلط تشریح نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نبی سے ٹھیک ہے اللہ نے پہلا ایمانو کہتا سیکھتا مگر موسیٰ علیہ السلام وہ دون ساکھ بھی نہیں پتا لگا جتک اسے تور دے نا سوائے ارسل اللہ حارون امرکو بندہ مریا حارون اللہ پیجے ہو جاوے اللہ نے آگیا نہیں تیرے کوئی کامل بیٹا پہلی دکھر لے بھی یہ کوئی دیندانی بیان یہ ورماد اپنا ہی بیان دجائے رجوی توجہ دون پڑھیں گا کتاب وہ حصول نہیں پتا لے اتفاق نہیں بہت دار اولا ہے لے سنن دے کوشان دے سارے عضو لے کوشان دے حضرت عثمان تو پہلا پہلا دے سب عضو لے مرکے لوگ جلے فتنیٹ پہ گئے نا انہوں پرخنا پہ نا کیزا کردار کیے وہی نا چونکہ انہوں آدھے ہونے عدل نہیں رہے اس تو اے روڑے بہت ہے امام جلے نا ابن عبدالبرد جنہ جلائے آندے نا کہ سارے صاحب آدھے گل غلط ہے ایک سریعت دے لے آدھنا کہ ایک سریعت واقعی یہ دن لیے باقی کوش ایسے بھی ہے جو حضور نے آکھا پرس سے آؤں گے حوضے کوسر سے میں آکھنا ہے میرے صاحب اللہ نے آکھنا ہے تیلوں کی پتہ بات کی کی تاہرانے ہو رہا دے جانے اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے صاحب جو ایسے بھی ہے بینا مرن تو بعد مرن کے میری شکل نہیں لکھنے اس تو یہ ہے میں پردہ بنایا صاحبات کل ہم بچے چنگیں مڑے کہ حضور اللہ مانا میں غلط کر دے حضور اللہ مانا میں انہاں غلط کام نہیں کیتا جو میں بچہ سمدہ کسے آلم نہیں لیا یہ منی ہیں انہاں صاحبات و بچے حضرت معاوی عمر کوئی حرض نہیں مگر وہ صرف مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کو بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھیا ظالم بن کے ویکھیا کسے نے حدیث کری یہ صاحبی نے اس جرم تو بچے رہے پھر لے دے کر دے رہے یہ پامینیاں لڑائیاں ہوئی ہیں یہ چوٹنی معاویہ نے بولا ہے میرے حق حضور نے آفر اے تعویل کر لی مکریاں نہیں اس تو بیٹا صاحبات کل ہم حضور اللہ مطلب روایت حدیث میں سمد موت مرے صاحبی آج ہے اے ٹھیک اب حدیث روایت کرنے تو چوٹنی اور ایک کوئی نہیں آنڈا بہو فاسق نہیں ظالم نہیں چوٹے نہیں امام وحید الزمان اور ابو القاسمہ جیڑا جمعیت علماء اہل حضیث صدر انہیں آفہ شید لکھیا کہ قرآن چوٹ پتہ لگا کہ صاحبہ فاسق لیا جنہاں چو ولید بن اقبا ویا مہا ویا ویا مر بن آس ویا سب فاسقیا مگر روایت لیں حضیث لیں کوئی ڈر نہیں حضیث سچ بول اے مانا کیتا شابدالعزیش آب علیہ قرآن پاک کیا اتما رضی اللہ عنہ پڑھی جان دے حافظ ہے بچہ پڑھے اگے ہیں کہ مدینہ رضی گرد میں منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں اگلا آخروں نہ طرفو بقی کچھ ایسے ہیں کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے ٹین گروہ بچے یا کھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑھی جان دے بہت کوئی اچھے لوگ سارے مہادر انساروں نے بیٹا کھیا مہادر انساروں نے بیڑے بہت اگے نکل گئے وہ لوگ کون نکل گئے کون نہیں ہونا جی کوئی فرست نہیں آئی اسے لوگ کڑے نکلنے آپ صحابت کلوں مذہور سمجھ چھٹے کہ صرف روایت حدیث میں سب موت مرے آپ ذاتی زندگی سے فاسقیا چوریا ڈاکویا شراباں پیٹیاں پیٹیاں ہوں گی اے مولین نظیر رحمت تو بھی میرے کوئی کیس کر کہ روایت حدیث ریاض نہیں کی کی پرخیا پوری طرح کسے کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری مگر شکر ہے پہلے طب کہ رب نے اس تو بچا دیا حدیث نہیں کری اور جڑا نا ظلم جو مرضی کر لیا ہوں گے انہیں مولانا صاحب دیچ رہے ہیں شندو صاحب ہونا نا سارے ہیں انہیں دعائی دیانی ہیں کیونکہ بامجوار دیا نہیں پھیلے کر لیا جنہیں مرضی مخالفت کرنا ہر مسجد چھونا ہنگامہ ہو گیا ایس بچے نے جڑا اگرے جمعہ ہوتھے قیامت کھڑی کیٹی ہے انہیں سارے شہر چھوئے بہت آن دے مولیس آگری مسجد چلی ہے یار دجا نکتہ نظر بھی سنی ہیں وہ تھے مفتی بلایا دعوے آ رہا دیڑ کے انٹھا انہیں تقریر کی تھی ہے پھر اٹھ کھڑایا انہتی منٹ بولیا شہر دی طرح ساری مسجد کم بے ہاں یہ نے آکھا کیری بکواہ سنو دے اہلِ بیدنی انگلان لکا کے کئی اٹھن لگے اور پھر آپ ہی اللہ مذہب کر رہے ہیں وہ جڑے انتظامیہ انہیں کہا بے آرام نا خود ہی دیڑ کے انٹھا سن دے رہا جو ہونے ایک بچہ بھی اگر دو جا دس ساتھ یہ بھی سنو ہر ایک نے نظم یہ بھی اٹھ کے آکھ آگے آگے تیس سال ہو گئے میں نے انہوں ترس لیا پھر تو عدی مسجد آنچ کو امام عسیم دی کر سنائے تو عدی پہ حرام ہے اے بچے نے ہونے سنائی تو تو ہی بند کر دی بڑا اثر رہا ہے اے عثمان مسجد تو ہی جا وہ جتی چکے نٹ گیا پھر کھڑا بھی نہیں ہویا انہوں نے جواب دے لوگ بھی آکھوں نے جواب دے نا کہا انہوں نے کہا حدیث آن رہا کہے رہے کسے ہونے لئی پر نا وہاں تبری چھوٹی ہے مڑکے ہوئی موت پر بن جلی بہت دیتی شروع ہو گیا کام ہے انشاءاللہ انہوں نے کیا بات انہوں نے پہلے دا مادر بس کیسی بات انہوں نے مادر بس کیسی بات مادر بس کیسی بات مادر بس کیسی بات موسیقی بڑی دے چکا ہے انہوں نے کان بند کی تھی اے تے سندھو صاحب کر دے انہوں نے دعوت دین والے جنا جا کیا کیا ہے اے تے ساڑے پروفیسر صاحب ساڑے بندے ہو انہوں نے تھوبا تھوبا وہ سمرتات بہن آلیں گے انہوں نے بیس کر دی کرنے بینہ پہلا ہی فرض کی تا پانچ سال میلونی نے اٹھے لگا جیتا ہے انہوں نے کتاب پھر شاک کی میں خود جا کیا اے تین گایا لا جواب کیتا صلاح الدین یوسف کتاب کڑا کے اوٹھویں کتاب میں کٹ کے وہ خانیاں تھے نوٹ کیتا کہاں گا یارے تو میرے کو بڑا ظلم انہوں نے اشرار لکھنا بڑا سابت آجی اے تسابی ہے تو چھے اور گا حدیثی پہلی جنہی لکھی جنہاں کا کٹ موضوعاں چھو بھی کٹ پھر نوٹ کیتے سارے پانچے مگر نہیں کٹ اے نا تو تسی کوئی توقع نہ رکھو کہ انہوں نے ہدایت ہوگی اے نا تے مور لگتے بلکل ہے ہاں بس اے تواڑے بڑ کے نیک طبہ لوگ آن دیں ہم کہتے ہیں حل ہوئے وہ نہیں چاہو حل ہوئے وہ ایک کیا کہا دے میرا نہ لو چھڑو جی اوہ دی کی گھر کر دے کراچیوں لے کے پشاور تک لوگ آن دیں وہ بچارے آن دے اس ہنوں پوچھ دے یار اسے چار سے بڑا گمراہ کر دا ہوتے نہیں کہتے سالوں کے ناں ناں ملے رکھے اچھا باس مولانا تو اٹھا بڑا ایک کٹ ہم چلو باس سوائی باس سوائی باس سوائی باس سوائی میرے تو وڈا یار کینے حدیث ہونا بے لکل سارے مسرق میرے سامنے مگر میرے دلان سے احترام میں نہ امام مالک نہ بونی فرم کسے نہ بڑا نہیں کہیں جا میں سامنے دین سے بڑے کام کی اللہ تعالیٰ کہا رہے جی اللہ تعالیٰ جی آجو بیٹو آن سارے ہیں جی